بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عباس گل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے آمین سمہ آمین ویسے تو ستاروں اور سیاروں میں بہت ساری باتیں اور ہر سیارے کی ایک اپنی اور ستارے کی ایک اپنی اہمیت ہے اور وہ اپنے داروں مدار پہ گھومتا رہتا ہے اور اپنا وقت اور اپنی چیزوں کو وہ اجیسٹ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا وہ نظام کیا خوبصورت نظام ہیں جس میں آگ مٹی ہوا اور پانی کا ایک ملول جو ہے وہ ہر انسان ہر چیز جو اس کائنات کے اندر موجود ہے اس کے اندر اس کے اثرات پائے جاتے ہیں ہر نام کے اندر کوئی بھی نام ہو اس کے اندر ان چاروں اربع ناصر کا اثر ضرور دیکھنے میں آتا ہے اکثر لوگ یہ بات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر میرا نام جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بہت سارے لوگ بہت ساری بہنیں بہت سارے بچے بچیاں میسج کرتے ہیں کہ سر ہمارا نام کیا ٹھیک ہے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو جو سکرین کے اوپر یہ جو سامنے سکرین کے اوپر نمبر آپ کو دیا ہے ورس اپ کا اس یہاں پہ میسج کیا کرے اور آپ کو ضرور اس کا جواب ملے گا کیونکہ ہم نے ایک سرویس شروع کی ہوئی ہے کہ جو بھی میسج آئے گا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا اگر وہ جواب تفصیلی مانگنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کی الگ کنڈیشن ہے اور جو ایک وقت صرف یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہمارا نام ٹھیک ہے یا غلط ہے تو وہ تین چیزیں ضرور بتایا کریں ایک تو اپنی ڈیٹا برت اپنا پرانا نام اور کہاں پیدا ہوئے یہ ضرور لکھا کریں انشاءاللہ ہم ضرور جواب دیں گے عربہ ناصر کے علاوہ ہر انسان کسی نہ کسی اناصر کے ساتھ یعنی کہ اس ساخت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کچھ نام آدشی ہوتے ہیں لیکن بندہ جو ہے وہ اس کا سٹار جو ہے وہ آبی ہوتا ہے جب آگ کے اثرات زیادہ اس پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس آگ کے اوپر جو پانی ہوتا ہے وہ باب بن کے بن کے ویبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے باب بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ذینی ساخت ذینی حالات ٹھیک نہیں رہتے اس کے حالات و واقعات ٹھیک نہیں رہتے وہ فیصلہ کرنے میں بہت ڈسٹرب رہتا ہے اس کی اور بہت ساری نشانی ہیں اسی طرح کوئی بندہ پیدا ہوا ہے وہ ہوا میں ہوای اس کا انصر ہے لیکن اس کے ساتھ اس کے نام جو ہے وہ آگ والا ہے تو جب آگ کو ہوا لگے گی تو وہ اور غصہ کرے گا اور پامڑ مچائے گا اور اس کے اندر ایک ارترش پیدا ہوگی اور آگ کے لاؤ جو ہیں وہ پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے اس کی زندگی خراب ہوگی اور وہ امیشہ ڈسٹرب رہے گا اور پریشان رہے گا آپ بھی اگر اپنا نام ٹھیک کروانا چاہتے اپنے حالات اور واقعات کے بارے میں صحیح سیجیشنز لینا چاہتے تو ہمیں ضرور میسج کریں اب ہم بات کریں گے جناب سیکیٹیریس کی سیکیٹیریس جو ہے اس ہفتے بہت خوش اور بہت ہی کامیاب ہفتہ گزارے گا پچھلے ہفتے میں بھی میں نے کہا تھا کہ سیکیٹیریس کے لیے یہ بہت اچھا ہفتہ ہے اور پچھلے ہفتے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے خودگرز لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اور ان کے بہکاوے میں نہیں آنا اور وہ آپ کو اپنی باتوں میں لے کے آپ سے غلط انویسمنٹ کروائیں گے غلط جگہ پہ آپ سے پھسائیں گے غلط جگہ پہ آپ کو غلط فیصلے کروا کے آپ کو نقصان پچھائیں گے لیکن آپ نے اتیاد کرنی ہے زول تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کچھ آپ بہتر کرنے جا رہے ہیں جو پچھلے ہفتے آپ نے سٹارڈ لی ہے وہ اس ہفتے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے آپ کے کاروبار میں پختگی آئے گی آپ کے مزاج میں ایک پختگی آئے گی ٹھہراؤ آئے گا اور آپ ایک اچھے فیصلے کر سکیں گے سیکرٹیریس آپ کو ماں کی بہت دعائیں یہ بڑی زبردست بات ہے اور اس ہفتے آپ کو مالی فائدہ بھی بہت ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوگا اور آپ اس اعتماد کی وجہ سے اپنے کاروباری حلقے میں اپنے خاندانی حلقے میں آپ فیملی کے حلقے میں آپ بہت ہی نمائع ہوں گے سیکرٹیریس آپ اپنی باتیں شیئر نہیں کرنی وقت سے پہلے آپ اپنے منصوبہ بندی پہ پورا عمل درامت کریں خموشی سے کریں لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کریں سن لیا کریں لیکن جواب نہ دیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر بات کا جواب دیں اللہ آپ کو ہر طرف سے کامیاب کرے گا غریبوں کی بھی دعائیں آپ لیں غریبوں کی بھی مدد کریں اور غریبوں سے بھی آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے آپ نے بہت سارے اہم فیصلے بھی کرنے ہیں اور متعات بھی رہنا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی بھرپور طریقے سے فلفل کرنا ہے اچھا آپ کو اچانک کہیں سے خوش خبری ملے گی اور کہیں سے کوئی پیسے بھی آنے کی اطلاع ہے سیگیٹیریس جو نوکری پیشہ افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے پورا کریں گے اور پریشان بھی ہوں گے کیونکہ ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ ان کو بہت پریشان کرتے ہیں آپ نے اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے پہلے آپ ٹرسٹ کر لیتے ہیں بعد میں آپ رونا شروع کر دیتے ہیں یہی آپ کا چیزیں جو ہیں آپ کو خراب کرتی ہیں آپ کا سفر جو ہے وہ عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں اور کسی زیارتوں پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ کا جو سفر بن رہا ہے وہ آپ بڑا مبارک سفر بن رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کو خوشخبری بھی ملے گی کاروبار کے حوالے سے بھی اور ویسے ہی سیروسیات کے حوالے سے بھی اچھا رہے گا آپ نے زد نہیں کرنی اور رشتوں کے معاملات کو آسان کریں اور زد کر کے خاندان کو بھی آپ پریشانی میں نہ ڈالیں اور دوسرا ان کے لیے بھی ایک مشکل حالات پیدا نہ کریں چیزوں کو آسان کریں آسان آسان فیصلے کریں تاکہ بہتر ہو سکے اپنی چیزوں کو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت سے پہلے شیئر نہیں کرنی جو آپ نے مختلف اپنی محبتیں اور دوستیاں پالی ہوئی ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کے ساتھ جادو وغیرہ اور نیگٹیو چیزیں کر کے آپ کو پھسانے کی کوششیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جسم بہت بھاری سر بھاری اور جسم فریش نہیں ہو پا رہا ذہن فریش نہیں ہو پا رہا تو آپ نظرِ باد اتاریں اور خود ساختہ محبت سے دور رہیں تعلیمی میدان میں آپ کو سست روی نہیں رکھنی چاہیے پوری توجہ کے ساتھ آپ کو کام کرنا چاہیے اور پوری توجہ کے ساتھ آپ کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور مشکل وقت جو تھا وہ گزر گیا ہے اور تعلیم میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی آپ اپنی توجہ کو برقرار رکھیں بہترین پتھر جو ہے آپ کا وہ پیلا پھوک راج یا کوت اور مرجان ہے آپ اس کی انگوٹھی پہن لے یا اس کا لاکٹ پہن لے دونوں صورتوں میں آپ کو فائدہ دے گا وردہ یا لطیف ہو یا رضا کو یا باست ہو چھے سو چھے سٹھ مرتبہ ٹپل سکس مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سانی فرمائے صدقے میں آپ غریب کو کھانا کھلا دیں گوشت اور ڈالیں تین پہو پانچ پہو صدقہ کر دیں مچھلیوں کو دانہ ڈالیں اللہ تعالیٰ سانی فرمائے گا اب ہم بات کریں گے جناب کیپری کون کی کیپری کون اس ہفتے آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہفتہ رہے گا خوشیوں والا ہفتہ ہوگا مبارک بادیوں والا ہفتہ ہوگا آپ کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے بہت اچھی اچھی خبریں ملیں گی آپ کو مالی نفع ہوگا آپ اس ہفتے کیپری کون اپنی صحت کا بھی آپ نے بہت خیال رکھنا ہے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کیپری کون کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر کنٹرول کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جائے اور جس کی وجہ سے آپ کی انرجی لیول جو ہے وہ بہت کم ہو سکتا ہے ویکنس محسوس کر سکتے اور اس کی وجہ سے آپ کو مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں گھر میں آپ کے زیادہ وقت گزارنے سے گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ یعنی کڑکڑ ہونا چھوٹی چھوٹی لڑائی جگڑے غصہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کوشش کریں کہ صبح اٹھیں اور اپنے کام پر جائیں گھر میں زیادہ ٹائم نہ گزاریں یہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو فائدہ اٹھانے کے موقع مل رہے ہیں اور آپ نے ان معاقے سے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ اپنی ذینی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں فضول چیزوں کے اوپر آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں آپ نے اپنا ذین جو ہے وہ اتنا فضول چیزوں میں پھلا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کرنے سے کاثر ہیں آپ کی علمی پیاس پوری ہوگی نئے دوست بنائیں گے پرانے دوستوں کو چیک کریں ان میں جو لوگ آپ کو نقصان دے رہے ہیں اور آپ کے لیے روڑے آپ کے کام میں لگا رہے ہیں ان سے آپ جان چھڑوائیں آپ کا روانی سفر بہت اچھا رہے گا اپنے استاد اور اپنے مرشد کے ساتھ آپ کا لگاؤ ایک بہترین روحانی بندن کا نشانی ہے اپنی کیفیات کو لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں لوگ آپ سے بہت حسد کرتے ہیں اس ہفتے آپ کی فیملی کے ساتھ بھی بہت اچھی ریلیشن رہے گی شادی متوقع ہے گھر کا محول بہت ہی اچھا اور سازگار رہے گا کیپریکون کو بہت سار ستارے جو ہیں اور سیارے وہ مصبت پوزیٹیو جو ہے انٹیکیٹ کر رہے ہیں جو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے منصوبوں میں کامیابی ہوگی اور آپ کی پلاننگ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی نوکری پیشہ جو کیپریکون ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبائیں اور اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے نبائیں کیونکہ آپ کے اوپر اب تھوڑا سا سخت ٹائم آنے والا ہے جو نوکری پیشہ افراد ہیں ان کے بوسز جو ہیں وہ آپ کو بہت سمجھا چکے ہیں بہت چانس دے چکے ہیں تو اب آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا سختی کا سامنا کرنا پڑے تو لہٰذا اتیاد کرنی آپ نے رشتوں کی بات تیہ ہونے جا رہی ہے اور آپ نے بڑوں کو اس میں شامل کر کے اچھے طریقے سے اس وقت کی تشریح کرنی ہے اور ان چیزوں کو اور اس ٹائم کو اویل کرنی ہے نشہ آور چیزوں سے دور رہے ہیں اور جو خواتین آپ کے عشق میں مبتلا ہیں اور آپ کو مبتلا رکھنا چاہتی ہیں کوشش کریں کہ ان سے اپنی جان چھڑوائیں کیونکہ وہ آپ کو مسلسل نقصان دے رہی ہیں یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا لیکن ابھی تک آپ نے سنا نہیں تعلیم پر پوری توجہ دیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی آپ کے امتحان نزدیک ہیں اور امتحان میں بھی آپ کی اچھی پوزیشن رہے گی بہت سارے آپ کو ستارے سپورٹ کر رہے ہیں جو تعلیمی معاملات میں آپ کو مصبت نتائج دیں گے آپ کا بہترین پتھر نیلم ڈائمنڈ اور سفید پھکراج ہے آپ اس کی انگوٹھی پہنیں یا لوکٹ پہن لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی فائدہ ملے گا بہترین ورد آپ کا یا کریمو یا رہیمو یا لطیفو نو سو بار نو تسبیہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں اللہ تعالی آپ کے لئے ہسانیاں پیدا کرے گا بہترین آپ کا جو صدقہ ہے وہ ہے غریب کو کھانا کھلائیں گوشت اور دالیں جو ہے وہ صدقہ کریں تین پاؤ یا پانچ پاؤ اور پرندوں کو بھی دانہ ڈالیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کی مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے وہ دور کریں اب ہم بات کریں گے جناب ایکیریس کی ایکیریس اس افتے آپ کو پتہ ہے کہ ایکیریس ایک ایسا ستارہ ہے جس کے سب سے زیادہ مسائل ہوتے ہیں اور اس کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر مسائل کا شکار رہتے ہیں لیکن یہ سال جو ہے یہ ایکیریس کا سال ہے دوہزار چوبیس اور اس میں اس کے مسائل بہت کم ہو رہے ہیں لیکن اگر کوئی سوسطرین انسان ہے جو ایکیریس ہے اور اس نے صحیح پلاننگ نہیں کیوی تو اس کے لیے مشکلات کا سال ہوگا ایکیریس اس افتے آپ موسمی اثرات کی وجہ سے نزلہ زکام خانسی اور اللرجی کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں اتیاد کریں اور آپ اتیاد کرتے ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ اتیاد کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ بیمار رکھنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں بیماری ہوئی توہجوہ ہی نہیں دیتے سستی کر جاتے ہیں کوئی علاج ہی نہیں کرتے کوئی دعا ہی نہیں لیتے وقت ضائع کر دیتے ہیں فیصلہ کرنے میں بھی آپ بہت لاپروائی کا بہت زیادہ لاپروائی کرتے ہیں رہو دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اس سفتے کاروباری معاملات میں بہت ترقی کریں گے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی لیکن آپ کے لیے پھر بھی فائدہ مند اس لیے ہوگا کہ مارکی میں اس وقت ایک اعتماد کا بحال اعتماد بحال ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری آئے گی فضول خرچی سے دور رہے اور جلد بازی سے فیصلے کوئی نہیں کرنے ورنہ نقصان ہوگا اور اپنے شانہ رویے کو ذرا بہتر کریں سادگی کی طرف لائیں تو بہتر ہے ایکیریس کو اپنے بچوں کی اور عدبی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کو خوشی مل سکتی ہے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے باہر کے سفر کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے آپ نے جو منصوبے بنائے ہوئے اس پر بھرپور عمل کریں اور جو بھی رشتوں کی باتیں چل رہی ہیں اس کو آپ میچور کریں اور اپنے رشتوں کی بات سے ایک بات یاد آئی ہے کہ اپنی کچھ ڈیمانڈز کو اپنے کچھ ذین کو نارمل لیول پہ لائیں کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں زندگی گزرتی جا رہی ہے اور آپ ابھی زد میں کھڑے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے دیر کرنے میں آپ خود آگے آگے ہیں آپ عالی تعلیم کے لیے باہر جو پلان بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ برپور پلاننگ کریں اور جانے کی تیاری کریں اس ہفتے قسمت آپ کا ساتھ دے گی اور آپ اپنے تعلیمی معاملات کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیں گے جس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایکیریس کی جو شادی کے فوراں بعد جو آپ کی لڑائی جگڑے شروع ہو گئے تھے تو آپ کو اپنی چیزوں کو تھوڑا سا توجہ کے ساتھ دیکھنا ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے معاملات زیادہ اعتماد کرنے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں اور لوگوں کی باتیں سننے کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں بہترین پتھر ڈائمنڈ نیلم فیروزہ اور زمورد ہے اور یا رحیمو یا کریمو یا قیوم چھے سو پچاس مرتبہ آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی صدقہ غریب کو کھانا کھلائیں گوشت ڈالوں کا صدقہ دے اور سبز رنگ کا کپڑا کسی کو نیا کپڑا تین گز جو ہے وہ بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا اب ہم بات کریں گے جناب پائیسز کی پائیسز اس ہفتے بہت ہی خموش وقت گزارے گا اس ہفتے اور اس کی وجہ سے راؤ پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے موجود ہونے کی وجہ سے آپ کے ذینی طور پہ مستحق محسوس کریں گے اور آپ کو اپنے چرچڑے پن میں جو پچھلے ہفتے سے ایک چرچڑا پن آرہا اس میں کافی کمی محسوس ہوگی اور آپ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں گے اور اپنی زبان پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ ایک دم پھر رہش ہو جائیں اور چرچڑے پن کی وجہ سے غصہ کر جائیں ورنہ نقصان ہوگا زول بارویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ اچھی سرمایہ کاری کے منصوبے کر سکتے ہیں اور آپ کی سوچ بچار کے لیے چیزیں بہتر ہونے کے امکانات بن رہے ہیں ملکی اتراؤ چڑاؤ کو دیکھتے ہوئے آپ سرمایہ کاری کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا آپ اس ہفتے اپنی مارکیڈ کو اچھی طرح جانج کریں اور فضول ڈیل اور فضول باتوں سے اپنے کاروباری ساہ کو نقصان مت پچھیں آپ کی سوچ کے بینہ آپ کی کاروباری معاملات اور ذینی سوچ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف انٹریکٹ کر سکتی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اپنے دوستیوں کو کنٹرول کریں فضول خرچیوں کو کنٹرول کریں جس سے آپ کو مالی نقصان سے بچا جا سکتا ہے پائیسز اپنے رشتوں کے حوالے سے مایوس بلکل نہ ہو انشاءاللہ بہت جل رشتے قائم ہو جائیں گے اور جو باتیں آپ نے پائیپ لائن میں رکھی ہیں رشتوں کے حوالے سے ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے اس کو اب آپ فیصلے کی طرف لے کے جائیں نوکری کے معاملات تھوڑی سی میند کریں انشاءاللہ نوکری مل جائے گی اور بہت سارے پیسوں کا بھی فائدہ ہوگا تعلیمی معاملات کو جاری رکھیں اور اللہ تعلیم کے لیے باہر جانے کے لیے جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے آپ سفر کا آغاز کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی بہترین پتھر جو ہے وہ نیلم یا کوت اور حقیق انگوٹی یا لوکٹ پین لیں فائدہ ہوگا درود شریف پڑھیں زیادہ سے زیادہ اور یا حیو یا قیوم کا کھلا مرد کریں اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا غریب کو کھانا کھلائیں اور گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں مصیبتیں دور ہوں گی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ